الحمدللہ والصلاة والسلام وعلى رسول اللہ وعلى آلہ وآصحابہ ومنصار علیہ دا آج کے درس میں انشاءاللہ کچھ اہم بات نکاح کے بعد بہت سارے گھروں کا ٹوٹ جانا یا اختلاف اس حد تک پہنچ جانا کہ لڑائی جھگڑے کی نوبت آجانا اس کی دو وجہ جو بہت اہم ہے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن دو وجہ جو میں نے محسوس کیا اور جو میں نے لوگوں سے کاؤنسلنگ میں سنا یا جو اب تک بہت سارے لوگوں سے بیٹھ کر کے باتیں کرنے میں جو محسوس ہوا اور جو مجھے لگا ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے گھر جو اختلاف اس حد تک پہنچ جائیں کی خلا اور تلاک کی نوبت آجائے اس کی وجہ کہاں سے بنتی شروعات کہاں سے ہوئی تو بہت ساری وجوہ ہیں لیکن دو وجہ جو میں نے پایا ایک پہلی وجہ یہ ہے کہ نکاح کے بعد شوہر بیوی نیا جوڑا ہوتا ہے ایک لڑکی اپنے نئے گھر میں جاتی ہے وہ ماحول نیا ہے لوگ نئے ہیں گھر نیا ہے اور ایک طرح سے پورا معاملہ نیا ہے تو جانے کے بعد لڑکی کا اپنے شوہر کے گھر کے ساری بات ہیں ہر بات اپنے مہکے بتانا ہر بات فون پر اپنے مہکے والوں کو بتانا ننند کے عیب کو بتانا اگر شوہر کے بھائی ہیں تو ان کے عیبوں کو بتانا ساس کے عیب کو بتانا سسر کے عیب کو بتانا یعنی شوہر جو ایک عورت کا شوہر ہے جو اس کی نگاہ میں معزز اور احترام والا ہے ایک عورت تو وہ عورت اگر اپنے شوہر کے گھر کی عزت کو دوسرے گھر پہ یعنی اپنے مہکم پورا بتانا شروع کر دیتی ہے یہ میں نے پایا کہ دھیرے دھیرے شروع ہوتا ہے کہ ایک عورت فون پر ساری باتیں شیئر کرتی ہے ننند نے یہ کیا وہ ایسا کرتی ہے ساری باتیں وہ یعنی ایک اچھی بیوی نہ ہو کر کے ایک نیوز ریپورٹر ہو جاتی ہے وہ وہ ہر بات ساری بات وہاں شیئر کرتی ہے اب آپ بتائیے کونسا اگر شوہر کو معلوم ہو جائے گرت یہ چپکے چپکے کرتی ہے کئی تنہائی میں بات کر رہی ہے اکیلے بیڈرو میں بات کر رہی ہے ساری باتیں یہ بات جب شوہر کو معلوم ہوتا ہے یا گھر والوں کو معلوم ہوتا ہے ساس کو معلوم ہوتا ہے یعنی شوہر کی ماں کو تو پھر اب ان کی نگاہ میں اس کی عزت گھڑ جاتی ہے اس لیے کہ اب کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو اس کو جیسے ہی آئے گی تیسے فوراں الڈ بھئی اس کے سامنے مت بولو ان کو پتا ہو گیا کہ یہ یہاں کے عیب کو کہیں اور شیئر کرتی کوئی بھی شوہر نہیں چاہے گا کہ میرے گھر کے عیب کو میری بہن کے عیب کو میرے بھائی کے عیب کو میری ماں کے عیب کو میرے والد کے عیب کو کسی اور گھر پہ لوگوں کو معلوم ہو کوئی نہیں چاہے گا اب ایک خاتون ایک بیوی اگر اپنے شوہر کے گھر کے سارے معاملات کو شیئر کرنے لگے بتانے لگے یہ اچھی بات نہیں ہے یہ دھیرے دھیرے اختلاف کی نوبت ہوتی ہے اور یہ عورت گنہگار ہے چغل کھور بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لا ید خلال جنتا نمام صحیح مسلم کی روایت کہ چغل کھور جنت میں نہیں جائے گا کہیں نہ کہیں چغلی ہے کہ ایک کی بات کو کہیں اور بیان کرنا ہو سکتا ہے کل وہی ساری باتیں ان کو جن کو معلوم ہوئی ہے لے کر کے لڑنے آ جائیں دوسری بات یہ کہ یہ غیبت کرنے کا بھی گناہ پاتی ہے یہ غیبت ہے کسی کے عیب کو کہیں اور بیان کرنا بھئی ہر ایک کے اندر کمیاں ہوتی ہیں چھوڑی چھوڑی باتیں ہوتی ہیں آپ اس کو شیئر کرو بتائیں نہیں کرنا چاہئے تو یہ شوہر اور بیوی میں اب شوہر کو جب معلوم ہوتا ہے تو دیرے دیرے اختلاف بڑھتا ہے اب وہ شوہر جب بولتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا کیوں تم نے بتایا تو یا تو عورت جھوٹ بول دے گی فوراں بہت سار ایسے ہوئے ہیں میں نے کہا میں نے بولا اپنے آپ کو بچانے کے لئے جھوٹ بول دے گی اور یا جھوٹ اگر نہیں بولتی ہے تو پھر لڑنے پہ آ جائے گے تو کیا وہ بتا دیا میں نے ایسا ہے اس لئے بتایا میں نے پھر یہی سے اختلاف شروع دیرے دیرے اختلاف شروع اور وہ پھر دیرے 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 بہت اونچے پہمانے پر چلا جاتا ہے یہاں تک کہ پھر وہ جو ہے رشتہ ختم کرنے کی نوبت آتی ہے ایک بڑی وجہ اور یہ ساری عورتوں کے لئے میسج ہے اگر آپ ایک اچھی دیوی بننا چاہتے ہیں تو یہ ایک میسج ہے کہ آپ جب بھی اپنے شوہر کے گھر میں رہیں اپنے شوہر کے گھر کی کوئی بھی بات کوئی بھی بات کو باہر نہیں بیان کرنا چاہے آپ اچھائیاں بیان کریں لیکن کوئی ایسی بات جو عیب والی ہو یا وہ پسند نہیں کرتے کوئی اور جانے نہیں بیان کرنا چاہے اگر ایک اچھی بیوی بننا چاہتے ہیں نہیں شیئر کرنا چاہے دوسری وجہ جو اختلاف کی اور گھر کے ٹوٹنے کی ہے اور یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ لڑکی کے ماں کا یعنی اس بیوی جو ہے یا وہ لڑکی ہے اس کی ماں کا شوہر کے گھر کے معاملے بہت دخل دینا بہت زیادہ دخل دینا یہ اتنی بڑی وجہ ہے کہ میں نے بہت سارے جو میں نے کاؤنسلنگ کے اندر بیٹھنے پر یا جو لوگوں سے بات کرنے پر جو مجھے محسوس ہوا کہ جب میں اس کی جڑ تک گیا تو ایک بڑی وجہ مجھے ملی بڑی وجہ کہ نکاح کے بعد لڑکی کو بھئی لڑکی رخصت ہو گئی چلی گئی اپنے شوہر کے گھر پہ اب وہاں گئی شوہر کی ذمہ داری ہے اس کو ساری جو شریعت کے مطابق جو بھی اس کی ذمہ داریاں ہیں اپنی رسپونسبلیٹی اور اپنے جو اس کے سب ادا کرے وہ ذمہ داری ادا کرے لیکن اس کے گھر کے معاملے میں لڑکی کی ماں کا بہت دخل دینا ہر معاملے میں دخل دینا یہ گھر کو توڑ دیتا ہے اور پھر لڑکی اگر کچھ بات کرتی ہے اپنے شوہر کے گھر کے معاملے میں تو ماں بجائے اس عورت کو یا اپنی بیٹی کو سبر کی تعلیم دینے کے اور زیادہ اس کی طرف سے لڑنے آ جانا یہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری عورتوں نے اپنی بیٹیوں کا گھر توڑ دیا بہت ساری ماںوں نے بہت ساری ماںوں کی وجہ سے ان کے بیٹی کا گھر خراب ہو گیا وہ ماں کی وجہ سے کیونکہ ماں نے شروعات ہی میں بھئی اگر بیٹی مان لیجیے کوئی بات بیان کی اپنے ماں سے تو ایک بے اچھی ماں کی پہچان یہ ہے کہ اس اپنی بیٹی کو فوراں ڈاٹے وہ تمہارے شوہر کا گھر ہے وہ تمہارا شوہر ہے تم کو میں نے وہاں رخصت کر کے وہاں دیا ہے تم کو میں نے نکاح کر کے وہاں دیا ہے تھوڑی بہت کمیاں کمزوریاں تھوڑی بہت تکلیفیں آئیں گی سبر کرو سبر اسی کا تو نام بھئی اندن نصرہ ماہ سبر اللہ کی مدد سبر کے بعد آئے گی تو سبر کی تعلیم بہت ساری ماں اپنی بچیوں کو نہیں سکاتی ہیں کہ بھئی تھوڑی بہت تکلیفیں آئیں گی شوہر کی طرف سے ہو سکتا ہے کم کماتا ہو سکتا ہے نہیں ہو اس کے پاس ہو سکتا ہے ایک ہی جوڑ پورے سال میں تم کو ایک ہی جوڑ کپڑا دیا ہو ہو سکتا ہے ایک ہی سینڈل چپل تم کو لا کے پورے سال میں دیا ہو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ماں کو بیان کرے گا ماں اولڑنے تم نے کتنا کپڑا سلایا تم نے کتنا دیا تم نے یہ جو ماں ملا ہے یہ بہترین ماں کی پہچان نہیں ہے ایک اچھی ماں کی پہچان نہیں ہے ایک اچھی ماں کی پہچان یہ ہے اپنی بیٹی کو سبر کی تعلیم دے سبر سبر کب سکھائیں گے بھئی اور یہ شوہر کا احترام بتانا اور اگر بیٹی کچھ باتیں بتاتی ہے ماں کو فوراں اس کو اسٹاپ روک دینا کہ آج کے بعد اپنے شوہر کے گھر کی کوئی بات مجھے نہیں بتانا یہ ہے اچھی ماں کی پہچان کہ شروعات میں جیسے بیٹی نے کوئی آئیب کی بات بتائی روک دے منع کرے اس کو نہیں تم مجھ سے روزانہ بات کرو حال چال بات کرو اچھی بات لے کرو لیکن اپنے شوہر کے گھر کے بارے میں اگر تم نے بولا تو خیب نہیں ہے تو یہ جو ہے بہت ساری ماں نے اپنی بیٹیوں کا رشتہ بگاڑ دیا صرف اور صرف بیٹی کی بات سن کر کے اس کے فیور میں آ کر کے لڑنا شروع کر دینا اور فون کر کے دمات کو جو ہے ڈاٹنا شروع کر دینا اس کوہر کی ماں کو ڈاٹنا شروع کر دینا بہنوں سے لڑنا یہ بہت سارے گھروں میں ہوا ہے اور ہو رہا ہے جس کی وجہ سے گھر ٹوٹ رہے ہیں بھئی ماں کی اچھی پہچان یہ ہے ایک ماں بیٹی کا نکاح کر کے اتنی محنت سے آپ نے دیا ہے اتنا خرچہ کر کے نکاح کی ہے تو اس رشتے کو بچاؤ وہ سارے اسباب نہ اختیار کرو جس سے گھر ٹوٹے ہیں وہ اسباب اختیار کرو جس سے گھر بچتے ہیں اور مضبوط ہوتے ہیں رشتے مضبوط ہوتے ہیں ان کو اپنا نہ چیئے تو یہ نصیحت ہے ہر ماں کو کہ اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کے بعد جب بیٹی اپنے سسرال جائے شوہر کے ہاں جائے تو کبھی بھی اگر وہ کچھ عیب کی بات ہے یا کچھ کمیاں بتاتی ہیں وہاں کی تو اس کے سپورٹ نہیں کرنے کا اس کو بلکہ اچھی نصیحت کرنے کا ہاں اگر کبھی ظلم ہو رہا ہے کوئی ظلم ہے تو ٹھیک ہے ظلم کے خلاف کھڑا ہونا چاہی اچھی بات ہے لیکن ظلم نہیں ہے بس چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑنا شروع کر دینا یہ اچھی ماں کی پہچان نہیں ہے تو یہ اچھی ماں بنیں اور اچھی بیٹی کی پروریش کریں اور بیٹی کو اچھی تعلیم دیں تاکہ گھر اچھے بنیں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق دیں اور یہ دو جو گلتیاں ہوتی ہیں ایک عورت کی طرف سے ساری باتوں کو شیئر کرنا یہ نہ ہو اور ماں اپنی بیٹی کو اچھی تعلیم دے اور گلت تعلیم نہ دے ان دونوں جو کمیوں سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے گھروں کو بچائے اور ہم بھی وہی عمل کریں جس سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں نکاح مضبوط ہوتے ہیں اور اللہ تعالی ہم اس کی توفیق دے آمین تقبل یا رب العالمین سبحانکاللہ وحمدک اشہدو اللہ اللہ علیہ اللہ انتا استغفیر وکاتو بری ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاکاللہ خیرن